میں تاریخ مرتضہ ایک بار پھر آپ کے سامنے کوویڈ نائنٹین پارٹ 3 لے کر کے حاضر ہوا ہوں آج کے اس پارٹ 3 میں ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن کی دو اسطلاح کے اوپر بات کریں گے فی سبیل اللہ اور الاللہ کیا ہے فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اور الاللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ کی طرف مطلب کیا اور اللہ کے راستے میں مطلب کیا ہے اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ آج بات چیت کریں گے کوویڈ نائنٹین کے ریلیشن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا تمام انسانوں کو پیدا کیا اس کو سور مومنون کے اندر اللہ تعالی نے ورس نمبر ٹویلو میں بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ ہم نے انسان کو اسٹیجز میں بنایا ہے انسان جو ہے وہ ڈیفرنٹ اسٹیجز میں پیدا ہوا ہے تو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہم کو اور آپ کو سب کو معلوم ہے بہت اچھے طریقے سے تو زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو بیسیکلی دو چیزیں ہیں جو ہم کو اور آپ کو تمام انسانوں کو پوری دنیا میں چاہیے ہیں نمبر ایک رزق اور دوسری چیز ہدایت باہری گائیڈنس انسان کو اس طریقے کی گائیڈنس نہیں ہے جس طریقے کی انسان کے علاوہ اور دوسری کریئیشنز کو گائیڈنس ہے کہ وہ بس ہزاروں سال سے ویسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں انسان کے اندر اور دوسری کریئیشنز کے اندر کو جو ہے وہ کچھ فرق ہے بہرحال تو ابھی ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے وہ کبھی اور موضوع آئے گا انشاءاللہ انسان کو جو ہے وہ باہر سے گائیڈنس چاہیے ہے جہاں پر وہ اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکے کامیابی کے ساتھ گزار سکے تو یہ دو چیزوں کی ضرورت ہیں رزق اور بہاری گائیڈنس اور ہم لوگوں نے پارٹ ون میں جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ باتچیت کری تھی تبادلہ خیال کیا تھا کہ رزق اور یہ گائیڈنس ان دو جو بیسک ضروریات ہیں انسان کی اس کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ سبحانو تعالیٰ کی نے خود اپنے اوپر لیوی ہے رزق کو پہنچانے کیلئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے سورہ حود میں آیت نمبر چھے میں ارشاد فرمایا کہ ہم ہر جاندار کو جو ہے وہ اپنا رزق پہنچاتے ہیں اور ہدایت کے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے سورہ تاہا میں آیت نمبر ایک سو تیس کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ہماری طرف سے ہدایت آتی رہے گی اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی ماننا یا نہیں ماننا یہ ہر انسان انڈیویجولی جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ یہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو مانے اور چاہے تو نہیں مانے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ ذمہ داری لی ہے اب اس کو پورا کرنے کے لیے یا تو اللہ سبحانہ وتعالی خود زمین پر نازل ہو جو کی ان کی سنت الہی نہیں ہے اور یا پھر وہ انسانوں کے ذریعے سے کرائیں تو انسانوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی جو کراتے ہیں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں وہ اپنی ایک ٹیم تیار کرتے ہیں یہ ہم لوگ اس کے اوپر پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں اچھے ڈیٹیل میں ہم لوگ بات چیت کر چکے ہیں بیجتے ہیں اور پھر وہ لوگ اپنی ٹیم بناتے ہیں جس کو ہم امت کہتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان ذمہ داریوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے بحاف پر جو ہے وہ تمام انسانوں تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور تمام انسانوں تک ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں جو اپنے کو ایمن والا کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے راستے کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں یا الاللہ کہتے ہیں رزق اور ہدایت کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑی سی بات چیت کر لیں تاکہ ہم کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ رزق اصل میں ہے کیا تاکہ ہم اس کوویڈ نائنٹین کے اس میں جو ہے وہ زیادہ اچھے سے جو ہے وہ تمام انسانوں تک اللہ سبحانہ وتعالی کا رزق پہنچانے کی ہم اپنی حتی علم کان کوشش کر سکیں تو رزق کہتے ہیں ایسی وہ تمام چیزیں جن سے زندگی کے فائدے حاصل کیے جائیں وہ تمام اسباب و ذرائع جن سے انسانی جسم اور اس کی ذات کی نشونمہ ہوتی ہے قرآن جو ہے وہ سورہ حج میں آیت نمبر 58 میں مرنے کے بعد کی زندگی کو نشونمہ دینے والی یعنی فائدہ دینے والی چیزوں کو بھی رزق کہتا ہے تو دنیا میں ہماری زندگی کو جو ڈیولپ کرے ہماری زندگی میں جو نشونمہ ڈیولپمنٹ پیدا کرے فائدہ پہنچائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی ہماری نشونمہ کی ہے ڈیولپمنٹل زندگی ہے تو وہاں پر بھی جو چیزیں ہم کو فائدہ پہنچائیں گی اس کو رزق کہتا ہے قرآن دنیا میں سامان عزیزت یعنی زندگی کی ضرورتیں زندگی کی ضرورتیں ہر انسان کی ضرورتیں اس کی تقسیم جو ہے وہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق ہو تو اللہ کی لی ہوئی رزق کی ذمہ داری سو فیصد پوری ہو جاتی ہے میں ایک بار پھر سے کہہ دیتا ہوں زندگی کی ضرورتوں کی تقسیم اگر اللہ سبحانو تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہو جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں باہری گائیڈنس دیا اگر اس کے مطابق کریں گے تو اللہ کی لی ہوئی رزق کے ذمہ داری سو فیصد پوری ہو جاتی ہے لیکن جب اللہ کی نامان کر انسان رزق کی تقسیم کے لیے خود اپنے قانون بناتا ہے اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے قانون جب بناتا ہے تو اس کے نتیجے میں کروڑہ کروڑ انسان بھکمری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جانوروں کیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اللہ کی غزق پہنچانے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا دارومدار ایمان والوں پر ہے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کو وارن کیا ہے تمام انسانوں کو وارن نہیں کیا ایمان والوں کو جو ہے وہ تنبیہ کری ہے صافدہان کیا ہے کہا ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنوا لاتخون اللہ والرسول سورہ انفال کی آیت ہے سورہ نمبر آٹھ اور آیت نمبر ستائیس جس کا جو ہے وہ مطلب ہے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہ دو کس بات کا دھوکہ نہ دو یہ اسی بات کا دھوکہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اس کے دین میں داخل ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی طرف سے اس ذمہ داری کو اٹھائیں گے اور اس بات کے گواہ بنیں گے کہ تمام انسانوں تک یہ آپ کی ذمہ داری پہنچ جائے پوری ہو جائے اور دوسری جگہ ایمان والوں کو اپنی مدد کے لیے اکسایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ صف سورہ نمبر اکسٹھ آیت نمبر چودہ میں اے ایمان والوں اللہ کے لیے مددگار بن جاؤ اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اور آپ کو ایک جگہ وارن کیا اور دوسری جگہ ہم کو موٹیویٹ کیا ہے آج کوویڈ نائنٹین کے دور میں ہم ایمان والوں کو اللہ کی سخت وعید پر دھیان دینا چاہیے جو وارننگ ہے اس پر بہت سخت وہ دینا چاہیے اور اللہ کی مدد کے لیے آگے اور صرف آگے نہیں بلکہ بہت آگے آنا چاہیے آج کے دور میں اس امرجنسی حالات میں اور سماج میں جو بھی ضرورت مند ان حالات میں پھنس گئے ہیں یقصہ طور پر بینہ کسی بھیدباؤ کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم کسی میں بھیدباؤ نہیں کریں گے ہم ہندو مسلم نہیں انسان کی ضرورت کو دیکھیں گے اپنے سامنے ہم صرف انسان کو دیکھیں گے اور انسان ہی کو کیا دیکھنا ایمان والا تو ہر جاندار کو دیکھے گا اپنے سامنے تو یقصہ طور پر بینہ کسی بھیدباؤ کے ان کی مدد کے لیے اپنے زخیرے کھولے گا اور اللہ کے مقرب بندے بن جائیے ایسے میں اپنے زخیرے کھولیے اپنے خزانے کھولیے جو آپ نے اور ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس جمع کر رکھا ہے بہت جلد یہ ساری چیزیں ہم سے اور آپ سے نکل جائیں گی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی آپ کو اور ہم کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ایکنومیکل کرائسس کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے ازہائے کرم ریکویسٹ کرتا ہوں میں سب لوگوں سے اپنے آپ سے بھی اپنے کو بھی تیار کر رہا ہوں اور آپ بھی تیار ہوئے کہ اپنے ان خزانوں کو کھولیے اور اللہ کے مقرب بندے بن جائیے آج کی ڈیٹ میں قبولیت کا وقت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی انسانیت آیت نمبر چون کی یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہم کو اور آپ کو وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَزَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ یعنی بار بار اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ بار بار انیبو بار بار اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ اپنے ٹارگٹ پر دھیان لگا کر کے رکھو ٹارگٹ کیا ہے ہمارا ٹارگٹ وہی ہے تمام انسانوں تک رزق اور ہدایت پہنچانا بار بار اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ اور اس کے حکم کے سامنے جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تم ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ جہاں پر پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے تو یہ تھا ہمارے اور آپ کے سامنے رزق کا مفہوم کہ رزق اصل ہوتا کیا ہے رزق ہوتا ہے جو تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہوں اب وہ تمام انسانوں کو کون سی ہیں اب اس کو جو ہے وہ ہم خود دیکھ لیں کہ میرے لیے کیا چیز فائدے مند ہے جو چیز میرے لیے فائدے مند ہے وہ میرے سامنے والے انسان کے لیے فائدے مند ہے اگر مجھے سردی میں ہیٹر چاہیے ہے گرمی چاہیے ایکسٹرنل تو اس کو بھی چاہیے ہے اگر میرے پاس ایکسٹر پیسہ ہے تو میں ایک ہیٹر اس کے یہاں بھی پہنچا دوں اگر سویٹر میرے فائدے کا ہے تو سویٹر اس کو بھی چاہیے اب یہ ایک پرنسپل ہے جو مجھ کو چاہیے ہے وہی اس کو بھی چاہیے ہے ایسا سمجھ کے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں رزق کو جو رزق مجھ کو چاہیے چاہے وہ پانی ہو چاہے کھانا ہو چاہے پینہ ہو چاہے کوئی بھی چیز جو ہماری زندگی میں آرام کریئٹ کرے اب ہدایت کیا چیز ہوتی ہے اس کو میں بہت شورٹ میں لے رہا ہوں کبھی اور انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں لیں گے ہدایت جو باہری گائیڈنس ہم کو اور آپ کو چاہیے بیسیکلی ہدایت کہتے ہیں ایسا طریقہ جو کسی کو زندگی میں سب سے آگے رکھے اور وہ دوسروں کے لیے مشال راہ بند سکے فی سبیل اللہ کے ساتھ جو ہے وہ فی سبیل تاغوت ورڈ آتا ہے کہ تاغوت کے راستے میں تاغوت کہتے ہیں حد سے باہر نکل جانے والا قانون توڑ دینے والا اللہ کے قانون کو توڑ کر کسی دوسرے کے قوانین کو ماننے والا جو کسی کو سیدھی راہ سے بہکا کر غلط راہ پر ڈال دینے والا اللہ کے قوانین سے سرکشی اختیار کر کے دوسرے قوانین مان لینے والا اس کو کہتے ہیں تاغوت تو تاغوت کے کنٹراسٹ میں فی سبیل اللہ ہے اللہ کی راستہ اور تاغوت کا راستہ تاغوت جب بھی آتا ہے تو وہ رزق پر قدغن لگا دیتا ہے اور باہری گائیڈنس پر ہدایت پر قدغن لگا دیتا ہے روک لگا دیتا ہے کچھ لوگوں کے لیے تو رزق بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ہدایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا تو فی سبیلت تاغوت جو ہوتا ہے وہ رزق اور ہدایت کو روک دیتا ہے اور جس کی وجہ سے انسانیت جو ہے وہ کر رہا ہوتی ہے آج کوویڈ نائنٹین میں انسانیت کر رہا ہوتی ہے تو ازہائے کرم میں بھی اور آپ بھی اپنے اندر جھانکیں اور فی سبیل تاغوت نہ بنیں اور فی سبیل اللہ بن جائیں آج کے وقت میں بھوک کرونا وائرس سے زیادہ بری طرح سے پھیل گئی ہے یہ بات ہم کو اور آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے اگر لوگ ڈاؤن آگے بڑھتا ہے تو پھر سیچویشن کسی جنگ سے کم نہیں ہوگی جہاں ہمارے ملک کے قریب 93% انسان پانی اور روٹی کے لیے ترس جائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس بات پر دھیان دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے قریب 93% انسان بیسک پانی اور بیسک روٹی کے لیے ترس جائیں گے آئیے ہم سب مل کر اس امرجنسی حالات میں اپنے چاروں طرف دیکھیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کے اور میرے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئیں کسی کی بیسک نیسیسٹی ختم نہ ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ جمع کر رکھا ہے تو ہم آپ کو شش کریں جتنی زیادہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے اور تمام انسانوں کو آج ضرورت ہے اگر ہم تمام انسانیت کے فائدے کے بن کے رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے آپ کا دنیا میں زندگی میں پیر جمع کر رکھے گا ورنہ حالات ہم کو اور آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہیں